آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو اگر رات کے بار بجے آپ کے گھر کے بڑے بجرگ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو اور اس وقت گھر پر کوئی نہ ہو تو نہ ہی تو آپ اپنے گھر والوں کو اطلاع کر پاؤ گے تو اس سمیں آپ سبھی کیا کریں گے بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے نا کہ گاؤں والوں سے مدد مانگ لیں گے پر وہ بھی نہ مدد کریں تو آپ سبھی کیا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے دادہ دادی کے ان کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر خودی رات کے بارہ بجے تو کیا دو بجے بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور ایسا ہی کچھ میں نے بھی کیا تھا جب دیر رات دادی کی طبیعت خراب ہو گئی پھر جو میرے ساتھ ہوا اسے سن کر آپ سبھی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک اور دل دہلا دینے والی گھٹنا دوستو میرا نام رنجیت ہے اور یہ گھٹنا سن 1995 کی ہے جب پاپا ٹیلی فون کی کمپنی میں کام کیا کرتے تھے اور اس میں کسی کسی کے پاس ہی موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی نہیں تو زیادہ تل لوگ پیدلیا سائیکل سے ہی آیا جائے کرتے تھے پھر ایسے ایک دن چھوٹا ہی کاکا کے ٹیلی فون پر پاپا کا فون آیا دراصل چھوٹا ہی کاکا کے گھر پر ایک ٹیلی فون تھا اور اسی ٹیلی فون سے گاؤں کے سبھی لوگوں سے بات ہو جائے کرتی تھی پھر ایسے ایک دن چھوٹے کاکا کے ٹیلی فون پر پاپا کا فون آیا اور پاپا کے فون کے پتا چلتے میں چھوٹے کاکا کے گھر جا پہنچا اور پھر جب میں نے فون اٹھا کر بات کیا تو پتا چلا کی پاپا گھر آ رہے ہیں وہ بھی اسی مہینے کی پندرہ تاریخ کو اب یہ بات جب میں نے امہ کو بتائی تو وہ خوش ہو گئی دراصل میرے پاپا گاؤں میں پانچ سال بعد آ رہے تھے اور پاپا سے کبھی کبھی ہی بات ہوا کرتی تھی پاپا کے آنے کی بات سن کر دادی بھی بہت خوش ہو گئی کیونکہ دادی اپنے بیٹے کو پانچ سال بعد ملیں گی کیونکہ ماں کی ممتہ صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے اب ہم سبھی کو پاپا کے آنے کا انتظار تھا اور اسی طرح کچھ دن بیٹھ گئے اور وہ دن بھی آ گیا جس دن کا ہم سبھی کو انتظار تھا پاپا کے آنے کی خوشی میں میں صبح کے نو بجے اپنے گاؤں کے مین گیٹ کے پاس کھڑا ہو کر میں پاپا کا ویٹ کرنے لگا کیونکہ اس سمجھ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ابھی میں اس گیٹ کے پاس پاپا کا ویٹ ہی کر رہا تھا کہ تب ہی کوئی میرے طرف آتا وہ دکھا اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ پاپا آ رہے ہیں یہ سوچ کر میں بھاگتے ہوئے اس ور جانے لگا اور جب میں نزدیک پہنچا تو پتا چلا کہ وہ پاپا نہیں بلکہ گاؤں کے راجندر کاکا کے بیٹے تھے مجھے اس طرح آتا ہو دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کہا ارے کیا ہوا رنجیت جو تم اس طرح بھاگتے ہوئے آئے ان کے اتنا کہنے پر میں نے انہیں ساری بات بتائی اور میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ تب ہی تو تم اتنا خوش ہو اور اتنا بول کر وہ چلے گئے اور میں پھر سے گیٹ کے پاس آ کر پاپا کا ویٹ کرنے لگا کہ تب ہی مجھے پھر سے کوئی میری طرف آتا ہو دیکھا اور پھر مجھے لگا کہ کوئی اور ہوگا جس وجہ سے میں وہی پر کھڑا رہا اور جب تھوڑا اور نزدیک آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پاپا ہی تھے جو میری طرف آ رہے تھے انہیں اپنی طرف آتا ہو دیکھ کر میں بھاگتے ہیں پاپا کے پاس جا پہنچا اور پاپا کے ہاتھوں سے میں نے بیگ لے لیا اور پاپا کے پیر چھو کر آشیرواد لیا اور پھر میں اور پاپا دونوں ساتھ میں گھر پر آ گئے گھر پہنچتے پاپا دادی کے پاس گئے اور ان کی طبیت کے بار میں پوچھا جس پر دادی نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اسی طرح کچھ دن بیٹھ گئے پھر ایسے ایک دن جب میں پاپا کے پاس بیٹھا تھا کہ تب ہی پاپا کے دوست نیتیس انکل آئے جو پاپا کے ساتھ ٹیلی فون کمپنی میں کام کیا کرتے تھے دراصل نیتیس انکل کی بیٹی کی سادھی تھی جس کارن وہ ہمیں سادھی کا نوتہ دینے آئے تھے جو اسی مہینے کی پچیس تاریخوں تھی جس میں سے صرف پانچ دن ہی بچے تھے نیتیس انکل پاپا کو سادھی کا کارڈ دیتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ سادھی میں سبھی کو آنا ہے مجھے اس دن کا بے انتظار تھا جس دن ہم سبھی سادھی میں جانے والے تھے آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم سبھی کو سادھی میں جانا تھا میں سادھی میں جانے کے لئے بہت خوستا کہ تب ہی پاپا نے مجھے گھر پر رکنے کے لئے کہا اور پاپا کے اتنا کہنے پر میرے خوشی ناراجگی میں تبدیل ہو گئی میں نے اپنے پاپا سے کئی بار سادھ جانے کی جت کی پر پاپا نے مجھے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ تم اور دادھی گھر پر رہو کیونکہ دادھی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اب مجھے اتنا بول کر ممی پاپا نیتیس انکل کی بیٹی کی سادھی میں چلے گئے اور اب گھر پر میں اور دادھی ہی تھے دو پہنے سے سام ہونے کو تھی اور کچھ سمیں کے بعد میں اور دادھی کھانا پینا کر کے سو گئے اور پھر جب میری رات میں نید کھولی تو دادھی درد سے کرا رہی تھی دادھی کو اس طرح دیکھ کر میں ان کے پاس گیا تو میں نے دادھی سے کہا دادھی کیا ہوا جس پر دادھی نے بتائے کی اچانک سے میری سانس پھولنے لگی ہے اور اب دادھی کی حالت بھی بری طرح سے بگڑتی جا رہی تھی انہیں اس طرح دیکھ کر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نے آ رہا تھا کہ کیا کروں اور جب میری نظر گھڑی پر گئی تو میں نے دیکھا کہ ابھی رات کے بارہ بج رہتے اور دادھی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی دراصل ڈاکٹر کا گھر یہاں سے دوسرے گاؤں میں تھا جو یہاں سے لگ وقت تین کلیمیٹر دور تھا اور اوپر سے یہ اندھیری رات دادھی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی دادھی کو اس طرح دیکھ کر میں گھر سے ٹورچ لے کر میں سیکل سے ڈاکٹر کے گھر کی طرف نکل پڑا ٹورچ کی روشنی کے سہارے ڈاکٹر کے گھر کی طرف میں بڑھتا جا رہا تھا گاؤں میں چاروں طرف خاموں سے پچھل ہوئی تھی اور کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی حلچن نہیں ہو رہی تھی حالانکہ اس اندھیری رات میں مجھے بھی کافی ڈل لگ رہا تھا پر دادھی کی حالت مجھ سے دیکھینی جا رہی تھی جس وجہ سے میں اپنی ڈر کو کابو میں کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جیسے میں اپنے گاؤں سے باہر نکلا تو ویسے ہی مجھے ایسا لگا کی کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو اب میرے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھ سکوں میں اپنی سائیکلی کی رفتار کو تیج کرتو آگے کی طرف بڑھتے جا رہا تھا کہ تب ہی میری نظر راستے کے بائیں طرف گئی تو پھر جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر تو میرے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے اور وہیں پر میں نے سائیکل روک دی اور اب میرے اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس طرف میں ٹورچ کی روشنی مار سکوں دراصل میں نے دیکھا کہ روڑ کے بائیں طرف کسی کی آنکھیں چمک رہی تھی جسے دیکھ کر میرے ہاتھ پر کانپنے لگے اور اب میرے اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے کی طرف جاؤں ابھی میں ڈرہ سہما اس اور ہی دیکھ رہا تھا کہ تب ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا اور اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر میرے تو پیر کپ کپ آنے لگے اور جھٹ پٹ میں نے سائیکل گھر کی طرف موڑ لی اور جیسے میں سائیکل لے کر گھر کی طرف بھاگنے والا تھا کہ تب ہی مجھے ایک اور آواز سنائے پڑی اس آواز کو سن کر جب میرے پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے دراصل جسے دیکھ کر میں ڈر رہا تھا وہ نیلگائی تھی جو رات میں ایک عجیب سی آواز نکال رہی تھی اور اسی نیلگا کی آنکھیں رات میں بہت ہی جادہ چمک رہی تھی جسے دیکھ کر میں اتنا جادہ ڈر گیا ابھی میں اس نیلگا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر بہت سارے نیلگا آ گئے اور پھر آواز نکال دوئے وہاں سے چلے گئے ان سبی کے جاتے میں بھی اپنی سائیکل سے پھر سے ڈاکٹر کے گھر کی طرف نکل پڑا اور جیسے تیسے کر کے میں ڈاکٹر کے گھر جا پہنچا ڈاکٹر کے گھر پہنچ کر میں نے ان کے گھر کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتے ہوئے آواز دینے لگا میری آواز سن کر ڈاکٹر صاحب نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ کون ہو تم اور اتنی رات کو یہاں پر ڈاکٹر کے اتنا کہنے پر میں نے انہیں ساری بات بتائی میری بات سن کر ڈاکٹر صاحب گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر سے کچھ دوا لے کر آئے اور انہوں نے مجھے دوا دیتے ہوئے کہا کہ یہ دوا کھلا دینا کچھ سمیے کے بعد انہیں آرام ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب کے اتنا کہتے ہی میں دوا لے کر گھر کی طرف نکل پڑا ابھی میں گھر کی طرف ہی جا رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے ٹارچ بلنک کرنے لگی اور ٹارچ کو بلنک کرتا ہوں دیکھ کر میں نے ٹارچ کو ہلکے ہاتھوں سے اس ٹارچ کو ہینڈل پر پٹکا اور ہینڈل پر پٹکتے ہی ٹارچ کا بلنک کرنا بند ہو گیا اور میں اسی کے ساہرے گھر کی طرف جانے لگا ابھی میں گھر کی طرف ہی جا رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے سامنے سے گجرا ہو اور پھر جب میں نے اس اور ٹورچ ماری تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا پھر مجھے لگا کہ سیدھی میرا وہم تھا اور یہی سوچ کر میں آگے کی طرف گانا گنگنات ہوئے گھر کی طرف بڑے جا رہا تھا تاکہ مجھے اور کوئی آواز نہ سنائی پڑے پر اس اندھیری رات میں میں اندری اندر بہت زیادہ ڈر رہا تھا اپنے ڈر کو کابو میں کرتے ہوئے میں گنگنات ہوئے آگے کی طرف بڑے جا رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے اور جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں فٹ گئیں اور لڑکھلا توئے میں سائیکل لے کر گر پڑا دراصل میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے سائیکل پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کی آنکھیں پوری طرح سے سفید تھی اور اس کا چہرہ کٹا فٹا تھا اور ساتھ ہی اس کے بال سفید تھے جو بہت زیادہ لمبے گھنے تھے اور اس عورت کا بھیانک روپ دیکھ کر میں تو بہت زیادہ ٹر گیا جس وجہ سے میں اپنی سائیکل لے کر نیچے گڑھے میں گر پڑا گڑھے میں سائیکلوں کو لے کر گرنے کی وجہ سے میری پیر کے گھوٹنے میں چوٹ آ گئی اور پھر جب میں نے اٹھ کر پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی پھر میں ٹرچ کی تلاس کرنے لگا دراصل جب میں سائیکل لے کر گڑھے میں گرا تو میرے ہاتھ سے ٹرچ کہیں پر گر پڑی تھی اور رات کے اندھیرے میں اب وہ ٹرچ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی ابھی میں ٹرچ کی تلاسی کر رہا تھا کہ تب ہی میری نظر سامنے کی طرف گئی تو اسے دیکھ کر مانو ایک پل کے لیے میری جانی نکل گئی دراصل میں نے دیکھا کہ وہ عورت ٹرچ لے کر سامنے کھڑی تھی اور ٹرچ کی روسنے اس عورت نے اپنے چہرے پر کی تھی جس سے وہ عورت بھی جیدہ دراؤنے لگ رہی تھی اور اس عورت کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر دو میرے ہاتھ پر بری طرح سے کانپنے لگے تھی اور میرے سر سے پسی نہ ٹپکنے لگا تھا ابھی میں ڈرا سیما اس طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے وہ عورت گائب ہو گئی اور اس عورت کو گائب ہوتا ہو دیکھ کر میں اور بھی جیدہ کھپرا گیا اور جیسے میں وہاں سے بھاگنے والا تھا کہ تب ہی اچانک سے وہ عورت میرے سامنے آ گئی اور اس عورت کو اپنے پاس دیکھ کر میری دل کی دھڑکنے اور بھی جیدہ تیج ہو گئی ابھی میں ڈرا سیما اس عورت کی اور ہی دیکھ رہا تھا کہ تب ہی اس عورت نے میرا گلہ پکڑ لیا اور اس عورت کے گلہ پکڑ دی اس عورت سے اپنا گلہ چھوڑانے کی کوسس کرنے لگا پر وہ عورت میرا گلہ چھوڑے نہیں رہی تھی اور اچانک سے وہ گائب ہو گئی دراصل وہ آواز میرے گاؤں کے ایک کاکا کی تھی جو بہت ہی بڑے اوجہ تھے یعنی کہ وہ بھوت پریچڑیل کو اپنے تندر بدیا سے بھگاتے تھے اور ان سے بھوت پساج بھی بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں سید اسی بجے سے ان کی آواز سن کر اس عورت نے میرا گلہ چھوڑ دیا اور اس عورت کے گلہ چھوڑ دی میں بھاگتے ہوں بابا کے پاس جا پہنچا جیسے میں ان کے پاس جا پہنچا تو وہ مجھے یہاں پر دیکھ کر حیران ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کی تم یہاں پر کیا کر رہے تھے بیٹا ان کے اتنا کہنے پر میں نے انہیں ساری بات بتائی اور میری بات سن کر وہ چونک گئے جس پر انہوں نے کہا تمہیں اتنی رات کو نہیں آنا چاہیتا تمہیں پتا نہیں کہ یہاں پر ایک کشمیری چڑے لیتی ہے جو اس کے ہتے چڑ جاتا ہے اسے وہ زندہ نہیں چھوڑتی وہ تو بھگوان کا شکر ہے جو میں صحیح سمیہ پر آ گیا نہیں تو پتا نہیں کیا ہو جاتا ان کے اتنا کہنے پر میں نے کہا بابا آپ اتنی رات کو یہاں سے لوٹ کر کہاں جا رہے تھے جس پر انہوں نے بتائے کی وہ کیا ہے بیٹا میں ناچ کا تماسہ دیکھنے کے لیے گیا تھا اور جب اچھا نہیں لگا تو میں گھر کی اور چل دیا اور تم یہاں پر مل گئے بابا کی یہ بات سن کر میں مانی من بھگوان کو پرنام کیا کہ جو بھگوان نے بابا کو صحیح سمیہ پر یہاں پر بھیج دیا نہیں تو میرا مرنا تو تیہ تھا پھر میں اور بابا آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھر آ گئے اور بابا مجھے گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے گھر پہنچتے میں نے دادی کو دوا کھانی کے لیے دی اور دوا کھانی کے بعد دادی کی بھی تب یہ ٹھیک ہو گئی تو دوستو اس طرح سے میرا وہ خوفناک رات کا سفر کٹا تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمیل ضرور کر دیں اور ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں تو میں آپ کا دوست راج کمار چلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور سچی گھٹنا کے ساتھ تب تک کے لیے بائی and take care